اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بچوں میں ہوں آپ کا فیزکس انسٹرکٹر عدیل اختر اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے جی بی ایس سی فیزکس کا امپورٹنٹ ٹاپک ایکویشن آف پریجیکٹری آف آف پروجیکٹائل اس لیکچر میں یہ لیکچر بسیکلی بی ایس اور بی ایس سی کلاسز کا جو میکینکس کا کورس ہے اس کا حصہ ہے اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایک پریجیکٹائل کیا ہوتا ہے پریجیکٹائل موشن سے کیا مراد ہے پریجیکٹائل کی تریجیکٹری سے کیا مراد ہے اور اس ٹاپک کا جو ہمارا گول ہے اس تریجیکٹری کی ایکویشن ڈرائیو کرنا جسے ہم ایکویشن آف تریجیکٹری بھی بولتے ہیں تو بچو پریجیکٹائل موشن کیا ہوتا ہے The two dimensional motion under constant acceleration of gravity یعنی کہ یہ ایک ایسا موشن ہوتا ہے جس میں ہمارا اوبجیکٹ ٹو ڈیمینشن میں موو کرتا ہے یا اس کا موشن ٹو ڈیمینشن میں ہوتا ہے اور یہاں پر جو فورس ہوتی ہے اس اوبجیکٹ کیو پر وہ فورس آف گریوٹی ہوتی ہے ویسے ائر فرکشن بھی ائر ڈراغ بھی ہوتی ہے لیکن اس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں تو جو فورس بچتی ہے پروجیکٹائل کیو پر وہ صرف بچتی ہے فورس آف گریوٹی اس لئے ہم کہتے ہیں انڈر کونسٹنٹ ایکسیلریشن آف گریوٹی مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو ایک ٹو ڈیمینشنل پلین نظر آ رہا ہے اس پلین کے اندر ہم نے اس اوریجن سے ایک اوبجیکٹ کو تھو کیا ہے اس طرح سے کہ وہ اینگل تھیٹا بنا رہا تھا with x ایکسز اس اوبجیکٹ کا جو موشن ہے اس موشن کو ہم کہیں گے پروجیکٹائل موشن اور اس اوبجیکٹ کو ہم کہیں گے پروجیکٹائل بچو یہ جو پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے جس پاتھ کے اوپر یہ جو اس اپنی فلائٹ کے دوران جس پاتھ کے اوپر یہ موو کر رہا ہے اسے کہتے ہیں اس کی ٹریجیکٹری اور ہم نے ہمارا گول اس لیکچر کا یہ ہے ہم نے اس ٹریجیکٹری کی ایکویشن کو ڈرائیو کرنا ہے ہم نے جب اس پروجیکٹائل کو تھو کیا ہے تو انیشلی جو اس کے ویلاؤسٹی ہے وہ وی نوڈ ہے اس کی ویلاؤسٹی کے دو کمپوننٹس ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہوریزونٹل کمپوننٹ ہے اس کو ہم ایکس کمپوننٹ کہہ رہے ہیں اور جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے اس کو ہم وائی کمپوننٹ کہہ رہے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو ایکس کمپوننٹ ہے وہ اس کے برابر ہے وی نوڈ کاؤس تیٹا اور جو وائی کمپوننٹ ہے وہ وی نوڈ سائن تیٹا کے برابر ہے اس کے علاوہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پرجیکٹائل کی پوزیشن کیا ہے تو اس کی پوزیشن ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں r is equal to x i plus y j تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارا مقصد اس ٹاپک کا ایکویشن آف ٹرجیکٹری فائنڈ کرنا path followed by the projectile during its course of motion is called trajectory اب ہم velocity کو جو ہمارے پرجیکٹائل کی initial velocity ہے اس کو ہم components کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو بتائیں کہ دو component ہوں گے کیونکہ two dimensional motion ہے horizontal component of velocity and vertical component of velocity horizontal component کے ساتھ cos theta اور i آئے گا اور vertical components کے ساتھ sin theta اور j آئے گا تو اب ہم start کرتے ہیں جی جیسا کہ ہم نے start میں کہا کہ ہمارے پرجیکٹائل کے اوپر بیسے تو دو forces ہیں ایک force of gravity اور دوسرا air drag لیکن air drag کو ہم neglect کر رہے ہیں تو جو force بچتی ہے وہ صرف force of gravity بچتی ہے اور اگر اس plane کے اندر آپ دیکھیں تو جو force of gravity ہے اس کی direction vertically downward ہے اگر ہم upward direction کو ہمارا جو upward y axis ہے اگر ہم اس کو positive consider کر لیں تو یہ کیا ہوگا یہ ہمارا negative y axis ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس direction کو ہم represent کر سکتے ہیں with minus j یہ j unit vector ہے جو کہ ہم y axis میں use کرتے ہیں کسی vector کو represent کرنے کے لیے تو force of gravity چونکہ downward ہے لہذا ہم نے اس کے ساتھ minus j use کیا ہے یعنی کہ negative y axis میں ہماری force of gravity موجود ہے تو بچو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا projectile جو ہے وہ چونکہ under action of gravity move کر رہا ہے so force is equal to force of gravity ہمارے پاس کیا ہوتی ہے mg اور direction کیا ہے اس کی negative y axis میں so میں اس کو لکھ سکتا ہوں minus mg into j یہ جو j ہے یہ ہماری force کی direction بتا رہا ہے بچو f کو ہم لکھ سکتے ہیں m میں which is equal to minus mg اور j acceleration کو ہم نے define کیا ہے acceleration is equal to پیچھے پچھلے lecture میں میں acceleration کو define کر چکے ہیں d square r over dt square ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں d by dt into dr over dt acceleration کی یہ value یہاں پٹ کیجئے m سے m یہاں پہ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ equation بن جائے گی d by dt into dr over dt is equal to minus یہاں پہ کیا بچا ہے g اور ساتھ میں کیا ہے جی j اگر ہم دونوں طرف multiply کر دیں with dt یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تو یہ dt سے dt cancel ہو جائے گا یہاں ہمارے پاس بچے گا d into dr by dt is equal to minus g dt اور ساتھ میں j unit vector اب اس equation کو ہم integrate کر لیتے ہیں اگر ہم اس کو integrate کر لیں تو یہاں پہ derivative integration solve ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کیا بچے گا dr by dt is equal to minus g g تو constant of integration ہے تو dt کی integration کیا آئے گی t آئے گی ساتھ میں j unit vector اور constant of integration اب یہ جو constant of integration ہے ہمیں اس کی value معلوم کرنی ہے اس کو آپ نام دے لیجیے equation 3 یہ ہماری equation 1 ہے یہ equation 2 ہے اور اس کو نام دے لیجیے equation 3 اب ہمیں c جو constant آیا ہے integration کا constant of integration ہمیں اس کی value نکالنی ہے اور اس کی value کے لیے ہم initial boundary conditions کو استعمال کر سکتے ہیں بچو start میں جس وقت t ہمارے پاس 0 تھا یہ دیکھیں یہاں پر origin پہ جب ہم نے اس کو throw کیا اس projectile کو تو اس وقت اس کی جو initial velocity تھی ہم نے کہا وہ v node ہے so at t is equal to 0 جو initial velocity ہے یعنی dr by dt یہ کس کے برابر ہے v node کے برابر ہے t کی value 0 اور dr over dt کی جگہ v node آپ اس equation میں put کریں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا v node is equal to اگر آپ یہاں پر 0 put کریں تو یہ factor 0 جائے گا t کی جگہ 0 put کریں تو یہاں ہمارے پاس کیا بچے گا c so c کی value ہم نے find out کر لی جو کے برابر ہے v node کے initial velocity کے اس value کو equation 3 میں put کر دیں تو ہمارے پاس آجائے dr by dt is equal to minus g t اور j ہمارا unit vector plus constant of integration کیا آگیا جی v node آگیا clear ہو گیا اب اس equation کو again اگر ہم dt کے ساتھ multiply کر دیں on both sides یہاں پر dt سے multiply کر دیں اور یہاں بھی dt سے multiply کر دیں تو یہاں ہمارے پاس بچے گا dr is equal to minus gt into dt اور ساتھ میں j plus v node into dt اب اس equation کو again integrate کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے integrate کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس کیا آجائے گا r minus g اور t کی integration کیا آئے گی t square by 2 into j اور plus v node تو constant of integration ہے dt کی integration کیا آئے گی t اور plus constant of integration دوبارہ سے پھر اس constant of integration کو ہم initial boundary conditions apply کر کے نکال سکتے ہیں تو اس constant of integration کی value ہے اگر ہم یہاں پر initial boundary condition apply کریں گے تو اس کی value 0 آئے گی لہذا ہمیں یہاں پر c لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہمارے پاس ایک equation آگئی اس کو نام دے لیں جی equation یہاں تک ہماری 3 ہو گئی ہے اس کو نام دے لیں equation 4 اب equation 4 کے اندر آپ v node نظر لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو r ہے وہ کس کے برابر آئے گا r برابر آئے گا minus g t square by 2 اور ساتھ میں یہاں پر j ہے plus v node cos theta i plus v node sin theta j اور ساتھ میں یہاں پر t جو ہے وہ multiply ہو رہا بچو یہ ہمارے پاس r کی value آگئی اور اس کو ہم further simplify کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو components کی form میں لکھ لیں i کو i کے ساتھ اور j کے ساتھ تو یہاں پر i تو صرف a ہی ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں v node cos theta t into i اور اس کو ملا کے لکھ لیں تو یہ بن جائے گا v node sin theta t minus 1 by 2 gt square اور ان دونوں equation 1 sorry equation 2 equation 5 اور equation 2 کو compare کیا جا سکتا ہے تو ان کو compare کریں ہمارے پاس آئے گا x i plus y j is equal to v node cos theta into i یہ i کے ساتھ plus v node sin theta t یہاں پر bhi t ہے minus 1 by 2 g t square اور اس کے ساتھ کیا آئے گا j اب آپ i اور j کے جو coefficients ہیں ان کو compare کر لیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اگر i کے coefficients compare کریں تو ہمارے پاس بچتا ہے x is equal to v node cos theta into t اور y ہمارے پاس بچتا ہے v node sin theta into t minus 1 by 2 g t square تو اب تقریباً ہم نے equation of trajectory جو ہے وہ بنا لی ہے بس ایک last step ہے اس کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس equation of trajectory آ جائے گی تو یہاں پر کچھ میں تھوڑا سا erase کرنا پڑے گا دیتا ہوں x is equal to v node cos theta into t اور یہاں سے اگر میں t کی value نکال لوں تو یہ بنے گی x over v node cos theta جبکہ y جو ہے ہمارے پاس y is equal to v node sin theta into t t کی جگہ یہ value put کر دیں x by v node cos theta minus 1 by 2 g t square t کی جگہ یہ value put کر دیں x square over v node cos square theta اب یہاں پر v node سے v node cancel ہو جائے گا so we have y is equal to sin theta over cos theta یہ بن kia 10 theta so x 10 theta minus اوپر ہمارے بس کیا ہے g x square اور denominator میں کیا بچا 2 ہمارے پاس بن گئی equation of trajectory of projectile اگر اس equation کو ہم compare کریں with equation of parabola تو یہ equation جو ہے بلکل ایسے ہے جیسے equation of parabola ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے projectile کی trajectory ہے اس کا path ہے ideal conditions میں یہ path ایک parabola ہے یہ equation بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے parabola یہ جو path ہے this path is a parabola یہ ہمارا اس topic کا goal تھا equation of trajectory find کرنا i hope کہ آپ کو یہ lecture دیکھنے کے بعد equation of trajectory کی derivation کی سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ ملتے next lecture میں thank you allah